السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بخاری فیکٹس دوستو اس وقت آسمان پہ کتنے جہاز پرواز کر رہے تھے کتنے ہوائی جہاز آسمان پہ اڑتے ہیں انٹرنیشنل ایوی ایشن ائرپورٹ کے مطابق اون دا ایوریج نو ہزار سات سو اٹائیس ہوائی جہاز ہوا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں ہر دو سے تین منٹ بعد فلائٹ چڑھتی ہے اترتی ہے لینڈ کرتی ہے پک اف کرتی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دو فلائٹ کے درمیان چار سے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے سیفٹی گیپ کہا جاتا ہے یہ جہاز کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا فاصلہ رکھنا ہے اور کتنا فاصلہ نہیں رکھنا بلکہ ائرپورٹ میں جہازوں کے لیے ایک اہم نظام ہوتا ہے ذرا سی منیجمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا ذرا سی لاپروائی ہو جائے بہت سے جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھو ہوا میں کتنے پرندے پرواز کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں پرندے جھنڈ کی صورت میں اڑتے ہیں اور پھر اترتے ہیں آپس میں جگڑتے ہیں ٹکراتے ہیں لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کے ٹکرانے سے کوئی مرا ہو دنیا میں سب سے طویل پرواز کس کی ہے بغیر رکے جی ہاں اس پرندے کا نام بارٹیل گوٹویٹ ہے اس کی پرواز گیارہ ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے یعنی نو دن اور نو راتیں الاسکا سے اس نے اڑنا ہے اور نیوزی لینڈ میں اترنا ہے یہ پرندہ تقریباً سولہ انچ کا ہے سوچو جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو کتنے شہر کتنے جنگل کتنے سہارا بیابان اور کتنے سمندر کتنے بارشے کتنے توفان راستے میں آتے ہیں لیکن یہ بغیر رکے چلا جاتا ہے سائنس کہتا ہے کہ دورانے پرواز اس کا آدھا دماغ سوتا ہے آدھا جاگتا ہے وہ پھر جب آدھا جاگتا ہے تو آدھا سو جاتا ہے جب یہ اترتا ہے تو اس انرجی کو دوبارہ گین کرتا ہے یہ نشانیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک آیت نمبر انیس میں کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پیلاتے اور سمیٹھتے ہوئے پرندے نہ دیکھے انہیں ریمان کے سوا کوئی نہیں روکتا بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے دوستو پرندے صرف اپنے پر کی وجہ سے ہوا میں نہیں ٹہرتا بلکہ اللہ کی قدرت سے اڑتے ہیں اور یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ اسے صرف انجن چلا رہا ہے بلکہ یہ رب تعالیٰ ہے جو یہ نظام سب کچھ چلا رہا ہے